تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے اس ویڈیو کا پرپس کسی بھی کمپنی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے دیکھئے گلتی ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور ابھی جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں ویڈیو تو بلنی بلٹی پیچ نہیں ہوئی ہے لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے ریپورٹ کر دیا ہے تو کیونکہ یہ کرٹیکل ہے تو پوسیبل ہے کہ آج ہی بلنی بلٹی پیچ ہو جائے گی اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تب تو بلنی بلٹی پیچ ہوئی چکی ہے تب ہی میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں سوابت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں نے ایک پوری ویب سائٹ کو ٹیک آور کیا اس کا ایڈمن ڈیش بورٹ لیا اور میں کیا کیا کر سکتا تھا تو یہ ہے وہ ویب سائٹ اگر آپ نورمل براؤزر سے ویسٹ کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے دیکھے گی اور اگر میں اب اس کے ایڈمن ڈیش بورٹ پر جانا چاہوں تو یہاں پر مجھے دیکھے گا کہ آپ کو ایک پیچھے پیچے پیچے پر جس براؤزر سے میں نے اسے ٹیک آور کیا ہے اگر میں اس پر چلے جاؤں ایک منٹ جی ہاں یہ رہا تو آپ دیکھیں گے میرے پر پورا ایڈمن کا ڈیش بورٹ ہے ایک پر ریپریش کر لیتے ہیں ان سے تو یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں بٹن ایڈٹ بغیرہ کر سکتا ہوں اب یہاں سے جاتے ہیں ایڈمن پینل کی اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پورا ایڈمن کنٹرول ہے ہم ایکسس کر سکتے ہیں اب جانتے ہیں یہ کیا ویلنیبلٹی ہے پی او سی کو دیکھتے ہیں کیا سٹیپ تھے کیا میتھڈولوجی تھی وہاں تک پہنچنے کی ٹیک آور کرنے کی تو یہ سب تھیل ہوا کس کی وجہ سے یہ ہوا ڈروپل کی وجہ سے ڈروپل ہے کنٹینٹ منیجمنٹ سسٹم ہے اگر آپ کو مان لیجی ویب سیٹ بنانی ہے آپ کو کوڈنگ نہیں آتی ویب ڈیولپمنٹ نہیں آتی ہے تو یہ آپ کو ایک گرافیکل انٹرفیس دے گا جیسے مطلب نوٹ پیٹ پہ آپ کچھ بھی ٹیکس لکھتے ہیں ایسے آپ لیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کی ایک ویب سیٹ بن جائے گی منیج کرنے کے لیے آئیکن ہوں گے ایڈٹ وغیرہ یوزر رول سب کچھ ہوگا تو مان لیجی ہماری ایک ویب سیٹ ہے اگزامپل ڈاٹ کوم اب ہم اس کے سنگ ڈروپل کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں ڈروپل انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو مان لیجی دونوں ایک ہی سرور پہ ہوسٹنگ سرور ہے تو اس کا ڈی این ایس پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہے ڈروپل سی ایم ایس کو یا پھر جو بھی ہوتا ہے مجھے تو اتنی نولیج ہے نہیں لہل میں آپ کو اس ٹیپ دکھا رہا ہوں تو اگر ہماری اگزامپل ڈاٹ کوم پہ ڈروپل انسٹال ہوگی تو ڈروپل میں ایک بائی ڈیفولٹ بات ہوتا ہے ڈروپل میں ایک بائی ڈیفولٹ بات ہوتا ہے ڈروپل میں ایک ایک باتھ ہوتا ہے اس پر میں گیا تو آپ کو دیکھے گا یہاں پر کس ویب سیٹ کو پر ڈرپل پہر سے انسٹالل ہے یعنی کہ ایڈمن نے انسٹالل کر رکھی ہے یہاں تک تو کوئی دکت نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی پی او سی پر جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ٹیک آور پاسیبل ہوا تھا تو میں پھٹا پھٹ سے پی او سی کو کھل لیتا ہوں یہ ہماری پی او سی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں نورمال ہماری وہی ویب سائٹ ہے اب ہم اس کے اسی پاتھ پہ جائیں گے core.install.ph اچھے مجھے پتا کیسے لگا کہ یہ ویب سائٹ ڈرپل یوز کر رہی ہے آپ ویب الائزر یوز کر سکتے ہیں یا پھر نیکلی کی ٹیمپلیٹ جب میں گئے اس پاتھ پہ تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ڈیولپر کی ایک مسٹیک کہ ڈرپل جو ہے اس پہ مس کون فیگرڈ ہے یعنی کہ انسٹالل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ پہ گئے انسٹاللیشن پروفائل سٹینڈیٹ رکھتے ہوئے اب یہ دیکھیں مین جی جا گئی یہ پورا ایڈمن کا سیٹپ ہے یہاں پہ ایڈمن کا مطلب میں نے ایڈمن کی ایمیل پہ اپنی ایمیل ڈالی تاکہ میں پورا ٹیک آور کر سکتا ہوں جیسے پاسورٹ ری سیٹ بھی کرنا ہو تو میرے پہ ایمیل آئے یہاں پہ سب کچھ کون فیگر کر آگے بڑھتے ہیں یہ کچھ پیکیجز وغیرہ انسٹالل ہو اور یہ دیکھ سکتے ہیں جب پوری ایپ سائٹ انسٹاللیشن صحیح ہو جائے گی تو یہ سب لکھا ہے اور آپ کو اوپر دیکھ سکتے ہیں پورا ایڈمن ڈیشورڈ آپ کے ہاتھ کو آ چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مینیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کون فیگر بھی کر سکتے ہیں یوزر رول ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پوری ویب سائٹ کو ٹیک آور کر لیا گیا بڑی آسان طریقے سے تو اگر آپ بھی بگھنٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو سی ایم ایس پر اگر ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ اپنی چیک لسٹ میں ایڈ کر لینا یہ والا پات کی مان لیجئے یہ ویب سائٹ ہے آپ کو ویپ الائزر یہ کسی طریقے سے پتہ لگے کہ ڈروپل پہ ہے تو آپ کو اس پات پر چلے جانا ہے اس طریقے سے دیکھنا اس طریقے سے باقی طریقہ آپ کو پتہ یہ کہ اگر انسٹال ہوگی تو یہ لکھا جائے گا تب تو کوئی ویلنیٹی نہیں ہے اور اگر انسٹال نہیں ہوگی تو آپ کو انسٹال کر لینا جو کہ میں نے آپ کو دکھائی دیا تو امیدہ آپ کو پسند آیا ہو کہ کس طریقے سے ویب سائٹ ٹیک آور کرے جاتی ہے ڈی فیس کیا جاتا ہے تو ملتے ہیں کسی نئی ویلنیٹی پی ون یا پی ٹو کے سام تب تکیلی دانیوارد ملتے ہیں کسی